اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت بعید ہیں اس سے البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہلِ کتاب جو ہیں یہ تو واقف ہیں اللہ سے کتاب سے تورات سے انجیل سے اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں یہ تو آسانی سے ماننے لئے یہ بھی امید نہ رکھی آپ یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسے توقعات نہ رکھیں اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا کس لیے وَمَا تَفَطْرَقُوا إِلَّا مِمْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمَ بَغْيَمْ مَنَهُمْ یہ آپس میں زندہ زندہ ہے آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لے گے آپ کا قبلہ کیسے مان لے گے یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے یہ روشنم دونوں کے قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کر لیا ایک نے غربی کر لیا جب اہلِ کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابُ اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب قَالَةِ الْيَهُودُ لَحِسَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَةِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابُ تو اے نبی آپ کو کیسے مان لیں گے جہاں توقع نہ رکھئے توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوس ہی ہوتی ہے بی پرپیرڈ فر دی ورسٹ پھر جو اللہ کی طرح سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کی امید نہ رکھئے امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مایوس ہو جائیں گے تھک جائیں گے قَالَةِ الْمُشْرِقِينَ اب یہ دیکھیں اقامت دین کی جدو جہود اتنی مشکل شئے ہیں کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں مشرقین کے لئے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی ان اہلِ کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھئے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا بِمْبَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا قَلِمَةٌ سَوَقَتْ مِنْ رَبِّكَ الْعَجَلِ مُسَمَّ اور اگر وہ بات پہلے ہی سے وَمِنْ بَعْدِهِمْ اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد لَفِي شَكِّم مِنْهُ مُرِيبْ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں شکوک و شبحات میں مبتدہ ہو گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانکویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں آپس میں دستوں گریبان ہیں لڑ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اُف جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہے یہ تو اس کتاب کو پیئے ہوئے ہیں اب پھر ان کا کردار یہ ہے تو کیا ہے اس کتاب میں پھر جرلوٹ کیجئے اس کو وَإِلَّا لَذِينَ أُوْرِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُمْ مُرِيبُ ان کے نشکوک و شبحات رہب پیدا ہو جاتے ہیں فَلِذَالِكَ فَدُعُ فَلِذَالِكَ فَدُعُ تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دہتے رہیے دہتے رہیے ذالِقہ کا اشارہ کدھر ہوگا اَنْ اَقِيمُ الدِّين اقامت دین کی دعوت دہتے رہیے دہتے رہیے وَاسْتَقِمْ کَمَاؤُ مِرْتَا آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اسی پر جمع رہیے یہ تو چاہیں گے کمپروائز کرنا یہ کافر تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑھے تو وہ بھی نرم پڑھ جائیں لیکن آپ نہیں آپ کھڑے رہے سورہ کحف میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے پورے پر ایمان لائے جو چاہے چھوڑ دیں دفع ہو جائیں اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے فَنِذَالِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَاؤُ مِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَهُوَاہُمْ ان کی خواہشات کی پیرمینہ کینے یہی بات تو ہے جو پھر آگے سورہ بقرہ میں آئی آگے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نازل تو بعد میں ہوگی نا ابھی پانچ سال کے بعد نازل ہوگی سورہ بقرہ اے نبی یہودی اور نسانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیرمینہ کریں وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے جلو ہماری گدیاں ہیں ہماری خانقاہ چلی آ رہی ہیں ہمارے مدرسیں ہیں ہمارے یہاں پہ مسنددیں ہیں ہماری ہمارے پیچھے جلو ہم تمہارے پیچھے کیوں جلیں بڑی اہم ہیں یہ تین آیتیں بڑی اہم ہیں بڑی اہم ہیں شرع لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ پدروی آیت اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے یہ گویا کہ خلاصہ آگیا یہ سورہ حامی مسجدہ کا وہ کتاب چھے دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی اطلو ماہویا علیکم ان کتاب رب کا واقب صلاح انہ صلاح تنہانی فاشائے والمرکر وغمرت لعا دیلا بیدکو مو کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماہ بیر عدل قائم کرو تم مجھے کوئی وعز نہ سمجھو وعز گو وعز قصہ گو وعز کہنے کے لئے آئے اچھی باتیں کہیں لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں یہ بھی وعز کہا کہ چلے جائیں گے کچھ خدمت کر دیں گے ان کی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک محفل ہم نے منقد کر لی سواب ہو گیا حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کرو جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا لوگو جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اس سے اس کا حق دلوانا دو اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کرو عدل کو قائم کرنے کے لئے مجھے بھیجا وَأُمِرْتُ لِعَعْدِ لَا بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وَرَبُّكُمْ ویسے اللہ ہمارا بھی روئے تمہارا بھی روئے لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے عمال ہے تمہارے لئے تمہارے عمال ہے لا حجت بیننا آپ اس میں حجت بادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ یجمع بیننا اللہ ہمیں جمع کر دے گا یا تو اس دنیا ہمیں جمع کر دے گا یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتا قریب ہوتے ہیں اس طرح نہ کرو اس طرح کر لو مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے طریقے کار یہ نہیں یوں کرو ہمارے سامنے جو طریقے کار ہیں ہمیں وہ صحیح معلوم ہو رہا ہے آپ کو کوئی اور مچھا لگتا ہے اس پر کام کیجئے اس میں حجت بادی کیا ضرورت ہے آپ بھی مخلص ہیں ہم بھی مخلص ہیں مقصد ہمارا ایک ہے آج لئے تو کل جمع ہو جائیں گے یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقے کار غلط تھا یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جس سے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا جوڑ جائیں گے جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقے کار صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقے کار صحیح ہے آپ اس پر عمل کیجئے ہم اس پر عمل کریں گے اللہ ربنا وربکم لنا عمالنا و لکم عمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا اللہ ہمیں جمع کر دے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جیسے منہ سے چلتے ہیں قافلے لاکھوں قافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں اور وہ آٹھ نو دس سڑکے ہیں سڑکے کیا ہیں وہ سب کے سب فٹمال کی گراؤنڈز ہیں چل رہے ہیں قافلے لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں تو اگر تو ہماری منزل واقعی قامت دین ہے تو چاہے ہم دوسرق سے آ رہے ہیں چاہیس سڑک سے آ رہے ہیں آگے پہن جائیں گے اللہ ہو یجمع بیننا میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے اور بالفرد اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے الیہ المصیر ایل دن تو آنا ہے نا قیامت کا جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی عدیدہ ہو جائے گا وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ بِمْبَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِذَةٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے ہیں اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبے کہہ دی ہے یعنی اصحاب قلن الولول میدان میں آگئے ہیں اور اب تو انتظار ہے وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِحْسَانُ اب لوگ آئیں جوک در جوک آئیں فوج در فوج آئیں لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں حجتہم دَاحِذَةٌ اِنَّ رَبِّهِمْ ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بلکل پسپا ہے پادر ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ اور ان پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدید اور ان کے لئے سختہ دار ہے صدق اللہ العظیم